ایک طرف جہاں آج سپریم کورٹ میں نیٹ پیپر لیگ ماملے کو لے کر اہم سنوائی خونی ہے اس سے پہلے پٹنا میں سی بی آئی کی ٹیم نے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سفلتہ حاصل کی ہے دیکھیں پٹنا ایمز کے تین ڈاکٹروں کو حراست میں لیا گیا ہے یہ وہی تین ڈاکٹر ہیں جنہوں نے نیٹ کوئیشن پیپر سالف کیا تھا فلال تینوں کو پٹنا کے سی بی آئی کاریالے میں رکھا گیا ہے دیکھیں ایک طرف جہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ آج بڑی سنوائی سپریم کورٹ میں ہونی ہے تو دوسری طرف تینوں ڈاکٹروں سے پوچھتا آج کے لیے سی بی آئی دفتر لائے گیا ہے یہ تینوں ڈاکٹر پٹنا ایمز کے ہیں دوہزار ایس بیچ کے میڈیکل سٹوڈنٹ ہے سی بی آئی نے ان تینوں ڈاکٹروں کو کمرہ بھی سیل کر دیا ہے اور ان کے پاس پڑے لیپ ٹاپ موبائل سبھی چیزوں کو حراست میں لے لیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ سی بی آئی جو ہے وہ تمام کریوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے پیپر لے جانے والے ٹرک سے جو پنکج تھا جس نے وہاں سے کوئشن پیپر نکالا تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اسی سکول کے پرنسپل وائس پرنسپل کی سنلپتہ بھی تمام چیزوں میں سامنے آ گئی تھے اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ہزاری باغ کے جس سکول سے کوئشن پیپر لیکھ ہوا تھا وہی سے سیدھا سنجیب مکہ کے پاس یہ کوئشن پیپر گیا اور سنجیب مکہ نے روکی کو یہ کوئشن پیپر دیا جس کے بعد بہار کے کئی سنٹر پر یہ نیٹ کا کوئشن پیپر جو ہے وہ سامنے آیا تھا تو کہہ سکتے ہیں کہ سی بی آئی کی ایک بڑی کاروائی سفلتہ مانی جا سکتی ہے سی بی آئی کے دفتر میں دوزار ایس بیچ کے تینوں میڈیکل کے سٹوڈنٹ جو ہیں فلال اندر ہیں یہ وہی تینوں سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے نیٹ کوئشن پیپر جو ہے وہ سالف کیا تھا دیکھیں چار مئی سے جو یہ پورا گھٹا کرنچ چل رہا ہے وہ اب تک ختم نہیں ہوا ہے لغتار سی بی آئی جو ہے وہ اہم خلاصے کر رہی ہے اور ایسے میں اب سی بی آئی کے ہاتھ ایک بڑی سفلتہ لگی ہے یہ تینوں ڈاکٹر سے پوچھتا جو ہے وہ کی جاری ہے تینوں کو حراست میں لیا گیا ہے اگر تینوں کی سنلپتہ پوری طریقے سے ملتی ہے تو تینوں کو گرفتار کر کے سی بی آئی کے وشیس عدالت لے جائے جائے گا حالکہ ہی وشیس عدالت میں لے جانے کے بعد ان کے لیے ریوانڈ کی بات جو ہے وہ سی بی آئی کے وشیس عدالت سے کی جا سکتی ہے اور ان تینوں سے پوچھتا اچ کے لیے انہیں دلی بھی لے جائے جا سکتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سی بی آئی کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے لگتا ہے نیٹ پیپر لیک ماملے میں جو کنیکشن بیہار اور جھارکھن کا جرتہ نظر آ رہا تھا پھر سے ایک نیا کنیکشن ہو گیا ہے اور یہ کنیکشن سی بی آئی آفیس نے اور سی بی آئی کے عدھکاریوں نے دھوڑ نکالا ہے دیکھیں اب پٹنا ایمز تک جو سی بی آئی کا سکنجہ ہے وہ پہنچ گیا ہے تین ڈاکٹروں کو حراست میں لیا گیا ہے اور یہ تینوں کے تمام سامان جو ہیں وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو اس کے علاوہ موبائل ہو اور تمام دستاویج جو ہیں وہ تینوں ڈاکٹر کے ضبط کر لیے گئے ہیں اور اس کی عدھکاری کے جانکاری جو ہے وہ ایمز کے ڈائریکٹر نے بھی دے دی ہے سی بی آئی کے دفتر میں دوہزار اکیس بیچ کے تینوں میڈیکل کے سٹوڈنٹ جو ہیں فلال اندر ہیں یہ وہی تینوں سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے نیٹ کوئشن پیپر جو ہے وہ سولف کیا تھا دیکھیں چار مئی سے جو یہ پورا گھٹا کرنچ چل رہا ہے وہ اب تک ختم نہیں ہوا ہے لغتار سی بی آئی جو ہے وہ اہم خلاصے کر رہی ہے اور ایسے میں اب سی بی آئی کے ہاتھ ایک بڑی سفلتہ لگی ہے یہ تینوں ڈاکٹر سے پوچھتا جو ہے وہ کی جاری ہے تینوں کو حراست میں لیا گیا ہے اگر تینوں کی سنلپتہ پوری طریقے سے ملتی ہے تو تینوں کو گرفتار کر کے سی بی آئی کے وشیس عدالت لے جائے جائے گا حالانکہ ہی وشیس عدالت میں لے جانے کے بعد ان کے لیے ریوانڈ کی بات جو ہے وہ سی بی آئی کے وشیس عدالت سے کی جا سکتی ہے اور ان تینوں سے پوچھتا اچ کے لیے انہیں دلی بھی لے جائے جا سکتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سی بی آئی کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے لگتا ہے نیٹ پیپر لیک ماملے میں جو کنیکشن بیہار اور جھارکھن کا جرتہ نظر آ رہا تھا پھر سے ایک نیا کنیکشن ہو گیا ہے اور یہ کنیکشن سی بی آئی آفیس نے اور سی بی آئی کے عدھکاریوں نے دھوڑ نکالا ہے دیکھیں اب پٹنا ایمز تک جو سی بی آئی کا سکنجہ ہے وہ پہنچ گیا ہے تین ڈاکٹروں کو حراست میں لیا گیا ہے اور یہ تینوں کے تمام سامان جو ہیں وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو اس کے علاوہ موبائل ہو اور تمام دستاویج جو ہیں وہ تینوں ڈاکٹر کے ضبط کر لیے گئے ہیں اور اس کی عدھکاری کے جانکاری جو ہے وہ ایمز کے ڈائریکٹر نے بھی دے دی ہے ویڈیوز علیہ ستین کمار کے ساتھ اتکش نیوز نیشن پٹنا